جب تک کلیکٹر کی انکوائری مکمل نہیں ہوتی ہو جائداد وفقی نہیں رہیں گی یعنی میری مسجد ہے اور مسجد کو کلیکٹر بولے گا میں انکوائری کر رہا ہوں تمہارے خلاف کمپنے رہے تو نماز نہیں پڑھنا تمہاری درگاہ ہے تم فاتحہ نہیں کرنا تمہارا مدرسہ ہے تم نہیں تعلیم دلانا باب کی جھاگیر ہے کلیکٹر کی تلنگانہ میں جو ہاں تینتیس ہزار نو سو انتیس جس میں سے نووت فیصد جائدادوں کے پاس ڈیڈی نہیں ہے اب یہ ڈیڈ کا چکر یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ خانون بن جائے گا تو پھر آپ کو جتنی وفقی جائدادیں ہیں اس کو ریجسٹر کروانے کے لیے جب آپ جائیں گے کلیکٹر صاحب کے پاس تو کلیکٹر بولے گا کہا ہے اس کا کاغذ سی ڈبل اے میں کاغذ پوچھ رہے یہ خانون میں بھی کاغذ پوچھ رہے اب آپ بتائیے کہ تین سو سال دو سو سال سو سال پرانی جائدادیں ہیں کونسا کاغذ رہے گا کونسا کاغذ رہے گا بتائیے آپ نہیں کاغذ لاؤ تب ہی اس کا ریجسٹریشن ہوگا تو وقت با یوزر آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا نقصان ہمارا ہونے والا ہے پھر اس کے بعد اس میں سیکشن تری سی ہے وہ ایک کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی جائداد وفق کی ہے یہ خانون بننے سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی جائداد وفق کی ہے اور یہ خانون سے پہلے اور خانون کے بعد وہ وفق کی جائداد نہیں ہوگی تا وقتے کلیکٹر فیصلہ نہیں کریں گے کون کلیکٹر ہے یہ بھائی کلیکٹر صاحب کے پاس کوئی بھی جا کے بول دے گا کہ دیکھو یہ جائداد وفق کی نہیں ہے یہ شیف سینہ والے جا کے بولیں گے بی جے پی آر ایس ایس والے جا کے بولیں گے کوئی کلیکٹر حکومت کے وقت کے خلاف فیصلہ دے گا کوئی جا کر اس کو وہ تو کلیکٹر صاحب سنجھیں گے میرے بھائی میرے کو ترقی کرنا ہے اور خانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے ہی معاملے میں جج نہیں بن سکتا اپنے ہی کیس میں جج کیسا بنے گا کلیکٹر جس کو لیکن میں بھیلتے ہیں بولتے ہیں نیومو جوڈوکس انکوزہ سوا ہے اچھا پھر کلیکٹر جب انکواری اگر آپ جا کے کلیکٹر کوئی پاور دے دی آپ کہ کلیکٹر کو جا کر کوئی بول دے گا کہ صاحب یہ امتیاز جلیل کا گھر جو ہے نا وہ وفق یا پھر کوئی اسی کا مجد بولے یا وفق بول نہیں ہے تو کلیکٹر صاحب کیا کریں گے ٹھیک ہے میں انکواری آرڈر کرتا ہوں اچھا اس میں لف کے استعمال ہوا خانون میں کہیں گے باب کی جاگیر ہے کلیکٹر کی کہ جو چاہے تریخی خار اپنائیں گے اور پھر دوسرا اس میں سنیے دوسرا اس میں بولتے کہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں کلیکٹر صاحب جب دل میں آیا انکواری کریں گے جب دل میں آیا نہیں کریں گے اور طرف تھماشہ یہ ہے کہ جب تک کلیکٹر کی انکواری مکمل نہیں ہوتی وہ جائداد وفقی نہیں رہیں گی یعنی میری مسجد ہے اور مسجد کو کلیکٹر بولے گا میں انکواری کر رہا ہوں تمہارے قلاب کمپنٹ ہے تم نماز نہیں پڑھنا تمہاری درگاہ ہے تم فاتحہ نہیں کرنا تمہارا مدرسہ ہے تم نہیں تعلیم دلانا میں انکواری کروں اب انکواری صبح خیامت تک چلے گی آپ تو محروم ہو گئے یہ قانون میں لکھا گیا ہے یاد رکھئے